اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج ہم بات کریں گے رول آف کیڈنی ان یورین فارمیشن تو یاد رکھئے گا کیڈنی ایک اسمور رگلیٹری آرگن تھا اور اس کا کام کیا تھا مینٹیننس آف وارٹر اینڈ سالٹس تھا تو یہ مینٹیننس یورین کے درو کرتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ یورین فارمیشن کیڈنی کیسے کر رہا ہے دہ یوریا اس فارمڈ سب سے پہلے یاد رکھئے گا یوریا لیور سیلز کے اندر تیار ہوتی ہے یاد رکھئے گا جو کیونکہ لیور میں سرپلس فارمڈ سٹور ہوتا ہے جو کی گلوکوز کی فارم میں ہوتا ہے بعد میں لیور اس کو کیا کرتا ہے کربو ہائیڈریٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں گلائیکوجن میں یہ کنورٹ کر دیتا ہے اور دوسرے فور سبسٹانسز میں لیور چینج کرتا ہے یعنی لیور کے اندر پروٹینز سٹور نہیں ہوتے اب اگر اگر زیادہ وہاں پر امائنو ایسیڈ ہوں گے تو وہ بریک ہوں گے اس سے کچھ انرجی نکل جائے گی جیسے کہ آپ لوگوں کو سٹورڈنٹس اگر امائنو گروپ کا فارمولا یاد ہوگا تو یہ کاربو اگزل گروپ ہوتا ہے اس میں ایک طرف الکائل گروپ ہے اور یہاں پہ امونیا گروپ ہے انیش ٹو ہے تو یاد رکھئے گا یہ جو امائنو گروپ ہے یہ ریمووڈ ہوتا ہے امائنو ایسیڈ سے یہ امائنو گروپ ریمووڈ ہوگا اسے کو ہم کہتے ہیں ڈی امائنیشن امائنو گروپ کا نکل جانا اب یہ جو انیش ٹو گروپ پھر کنورٹ ہوگا امونیا میں which is very poisonous یعنی یہ جو امائنو ایسیڈ کے اوپر امائنو گروپ تھا یہ کیا ہوتا ہے ریمووڈ ہوکے امائنیشن ہوتی ہے اسی کو ڈی امائنیشن کا پھر یہ انیش ٹری گروپ کنورٹ ہوتا ہے امونیا میں اگر یہ امونیا میں کنورٹ ہو جائے یہ poisonous ہوتا ہے زہریلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے it may kill the cells یعنی cells dead کر دے گا ان کو when stored in high concentration اگر اس کی concentration یا مقدار بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے so liver cells اب کیا کریں گے quickly اس امونیا کو ایک less toxic substance میں کنورٹ کرتے ہیں جس سے یوریا کہتے ہیں the urea carried by blood to the kidneys پھر یہ kidneys میں جاتا ہے blood کے تو پھر وہ excrete out ہو گیا urine کی form میں اور small amount یعنی ہمارے sweat میں یا پاسینے میں بھی urea شامل ہوتا ہے تو یہ بچے role of kidney تھا urine formation میں تو اب آپ کو ہم بتاتے ہیں urine formation کیسے ہو رہی ہے excess mineral salts and nitrogenous waste products یاد رکھے گا جو mineral اور salts ہوتے ہیں یا جو waste product ہیں جیسے urea ہے creatinine ہے uric acid nitrogenous waste ہے which are poisonous if accumulated اگر یہ body میں جمع ہو جاتے ہیں تو یہ زہریلے ثابت ہوتے ہیں تو اس لیے these are removed from the body یہ body سے نکال دی جاتے ہیں water کے ساتھ اور mixture is called urine اور urine کے اندر یہ پائے جاتے ہیں یہ nitrogenous compound urine formation takes place in kidneys اب یہ urine کی formation kidney میں ہوتی ہے two main processes involved in the formation of urine within the nephron ہم نے بتایا تھا students kidney کا جو functional unit nephron ہوتا ہے اور nephron یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک nephron ہے اور nephron basically excretion کے اندر کیا کرتا ہے role play کرتا ہے اور nephron میں دو processes اس وقت ہو رہے ہیں پہلا ہے filtration کا process سے second one ہے reabsorption تو filtration کیا ہے یاد رکھئے گا filtration is the process of taking out materials from the blood یہ دیکھیں یہ جو efferent arteriol ہے یہ جو blood whistle سے اس کے طرح پہلے blood آپ کے اندر آتا ہے glomerulus میں پھر glomerulus کے اوپر یہاں مختلف filters لگے ہوئے ہیں یہاں سے filtration میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو چیزیں باہر نکال نہیں ان کو باہر نکال آجاتا اب یہ دو طریقوں سے اس کو باہر نکال تے ہیں ٹو ٹائپ سے ٹھیک ہے ایک ultra filtration ہے دوسرا selective filtration ہے ایک process ہم نے بتایا students ultra filtration ہوگا اور دوسرا کون سا ہوتا ہے selective filtration اب ultra filtration اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو بچے یہ جو glomerulus ہے اور bowman capsul ہے ان دونوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں melphigian body تو یہاں پہ ultra filtration ادھر ہو رہی ہے when the blood from efferent arterioles enter into glomerulus located in the bowman capsul سب سے پہلے blood is efferent arterioles میں آئے گا پھر یہ جو ریڈ کالر سے شو ہے glomerulus میں آئے گا پھر یہ جو یلو سے کپ لائک اس ٹرکچر ہے glomerulus اس میں آئے گا یہاں پر ultra filtration ہوگی تو پہلے blood کہا ہے پھر glomerulus میں پھر bowman capsul میں most of blood cause out of the glomerulus blood capillaries اس into bowman capsul میں جائے گا without any selection یہاں کوئی selection نہیں ہوگی process of non selective filtration is called ultra filtration میں کوئی چیزیں select نہیں کیتنی جاتی ہیں بلکہ glomerulus سے ہوگی یہ bowman capsul میں آتی ہیں پھر second process ہے selective filtration selective filtration occurs at proximal and distil convoluted tubule یاد رکھیں جہاں سے یہ glomerulus ختم ہو رہا یہاں سے یہ اراغ کہلاتا ہے proximal convoluted tubule یہاں پہ شروع ہوگا اور یہ در اوپر distil convoluted tubule میں efferent tubule کے پاس وہاں شروع ہوگا when blood flows into the peritubular capillaries the remaining amount of the urea filter out from the blood by active transport یاد رکھے گا یہاں پر کیا ہوتا ہے جو blood flow کرے گا capillaries میں پھر جو remaining amount urea کی وہ active transport کے ذریعے active transport کے لئے یاد رکھے گا ATP پی چاہیے ہوتا ہے پھر وہ filter out ہو گا اس کے لئے انرجی چاہیے تو یہ دو پروسیس ہو گئے سٹوڈنس ultra filtration اور selective filtration اس کے بعد ہے reabsorption in normal adults about 120 centimeter cube of filtrate is formed in the kidney every minute ہر minute کے اندر کہتے ہیں کہ 120 centimeter cube یعنی جو adults کے اندر blood filter ہوتا ہے اور یہ urine کی فارم میں بوڈی سے کیا ہوتا ہے اچھا the body will rehydrate and death may occur اگر large amount میں یہ اس طرح سے pass out ہوتا رہ ہے urine کی فارم میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ dehydration اور dehydration کہتے ہیں بوڈی میں پانی کا کم ہو جانا اور death بھی ہو سکتی ہے اب اس میں دیکھیں useful salts بھی ہیں جو ہمارے body کو چاہیے laws of water use of salts کے remove ہون سے بچانے کے لیے when filtrate passes through nephron useful substances and excessive water reabsorbe into blood stream blood stream میں یہ دوبارہ سے reabsorbe ہوگا جذب ہوگا اسی کو reabsorbe کہا جاتا ہے تا کہ وہ body میں utilize ہو دو طریقے ہیں ایک تو non selective ہے دوسرا selective reabsorbe non selective reabsorbe occurs at distilled and proximal convulated tubule without any selection یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں proximal convulated tubule ہے یہاں پہ ہوتا ہے ایک تو non selective reabsorbe اور دوسرا ہم نے کہا distilled پہ ہوتا ہے distilled یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ distilled convulated tubule پہ reabsorbe ہوگی جو کہ non selective ہوگی پھر selective reabsorbe ہے selective reabsorbe occurs at loop of final loop of final students بتایا تھا یہ جو u shaped structure ہے یہاں پر selective reabsorbe ہوتی ہے یہاں ایک harmon ہے اور collecting duct میں یہ جو duct collecting duct ان دونوں میں selective reabsorbe ہوگی اور یہاں help the hormones اور یہ hormones کی مدد سے ہوگا جیس anti diuretic hormone ہے پیرا thyroid hormone ہے جو thyroid gland کے پاس ہوتا ہے اور یہاں کیلسی tonine میں کیلسی ایم ریلیز ہوتا ہے تو اس طرح سے یہاں کیا ہوتی ہے selective reabsorption ایک تو loop of final میں ہوتی ہے اور دوسرا collecting duct ان دونوں میں selective reabsorption ہے جب proximal convoluted tubule اور distilled convoluted tubule میں non selective reabsorption ہے اب بات کرتے ہیں role of kidneys in osmo regulation یعنی kidney کا osmo regulation میں کیا کام ہے osmo regulation پہلے بھی بتایا تھا the maintenance of the water and salts in the body of living organisms is called osmo regulation the water potential water potential یہ ہوتا ہے water lose کرنے کی جو capacity water potential ہوتی ہے the blood in the body has to be kept constant اس کو constant رکھنا پڑتا ہے because big and sudden change in the water potential of the blood can lead to serious problems یعنی blood کی concentration اگر برابر نہیں ہوگی تو بہت ساری problems for example if plasma membrane become very much dilute water اگر وہاں پہ solutes کی concentration کم ہو اور وہاں dilute water ہو وہ blood cells میں آئے گا تو سل کھول جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ برسٹ بھی کر جائے on the other hand if blood plasma become too concentrated اگر ساتھ سے زیادہ وہاں water will move out of the cell بیاس موسیس کے طرح یہ باہر آجائے گا as a result blood cells tissues dehydrate ہوں گے پانی کی کمی ہوگی اور وہ شرنگ کر جائیں گے this control of water and salt content اور اسی یعنی maintenance of water and cells کو ہم نے کہا آسمو regulation تو kidney is not only excretory argon نہ صرف یہ excrete کر رہا ہے urine کی form میں nitrogen waste نکل ہے بلکہ it regulate water and salt valence in the blood blood میں water اور salt کو بھی valence رکھتا ہے kidney make sure that concentration of blood stays more or less constant یعنی یہ constant مقدار میں یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارا brain ہے اور نیچے hypothal لیمس سے تو یہاں یہ دیکھیں انٹیک of water ہم water ریک تو انٹیک کرتے ہیں پی کے پیچوٹری gland سے دیکھیں ڈی ایڈی ایڈی ڈی 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 ریٹک ہارمون ریلیز ہوتا ہے پھر collecting جو دیکھ تھی نیفران کی وہ water کو absorb کرتی ہے اور less H2O into cells میں کم سے کم absorb ہوتا کیا پھر رینین وہاں high quantity میں ہوتی ہے جو dilute urine produce کرتی ہے water potential of blood returns to normal sweating ہوتی ہے جس laws of H2 ہوگا water potential of blood decrease ہوگا anti diuretic hormone پھر نکلے گا پیچھو ڈرگ لینڈ سے پھر collecting ڈگ دوبارہ سے water کیا کرے گی absorb کرے گی تو یہ اس طرح سے kidney بہت یعنی ایک important role play اسمو regulation میں امید ہے topic سمجھ آگیا ہوگا